موسیقی اسی بیچ آجم خان کے آگے ایک اور مصیبت نے دس تک دے دی ہے جوہر انڈسٹری کو لے کر تابر توڑ کاروائی کے جال میں فسے آجم خان پر اب ایڈی نے شکنجہ کس دیا ہے سفہ نتاؤں پر تابر توڑ کاروائی کے بیچ اب ایڈی آجم خان کی تجوری کھولنے کے تیاری میں جڑ گئی ہے جسے اب آجم خان اور ان کے بیٹے کی زندگی جیل کے اندر ہی کٹے گی دراصل آجم خان ڈیڑھ سال سے سیتا پور جیل میں بند ہے اب نئے معاملے میں ان کی مصیبت بڑھ گئی ہے معاملہ جوہر ٹرسٹ کو ملے کروڑوں روپے کے دان کا ہے جس کو لے کر ایڈی نے آجم خان پر شکنجہ کس دیا ہے بی جے پی نتاؤں اور شکایت کرتا آکاش سکسنانے آزم خان پر عارف لگایا کہ سفہ سرکار میں جب آجم خان منتری رہے تب ہی انہوں ہیں سب سے زیادہ کروڑوں روپے کا دان ملا ایڈی سے شکایت کی تھی اب اس شکایت کو لے کر پرویٹر نیدیشالہ نے شکایت کرتا آکاش سکسنانے سے ثبوت مانگے تھے جس کے بعد بی جے پی نتاؤں نے ایڈی کو ثبوت مہیا کرا دیا شکایت میں جوہر انورسٹری کے خاتوں میں غلط طریقے سے کروڑ روپے کی فنڈی کے آروپ لگائے گئے ہیں بی جے پی نتاؤں آکاش سکسنانے جوہر انورسٹری فنڈنگ کو لے کر مارچ دو جاریکس میں شکایت کی تھی بی جے پی نتاؤں کا آروپ ہے کہ آزم کان کے منطری رہتے ہوئے نوٹ بندی کے سمیں 2015-2016-2017 کی جو بیلنس شیٹ ہے اس میں سب سے زیادہ ڈونیشن دکھائے گیا ہے دو سو بائس کروڑ روپے کا ڈونیشن بیلنس شیٹ میں دکھائے گیا جبکہ ان پیسوں کو دان دینے والے لوگوں کے انکم ٹیکس ریٹنز سے پتا چلتا ہے کہ وہ اتنا ڈونیشن دینے لائک ہی نہیں تھے انہوں نے پوچھا کہ پھر یہ پیسہ کہاں سے آیا آکاس شاکسنہ نے کہا ہے کہ انہوں نے ای ڈی کو جوہر ننیورسٹری کا بیلنس شیٹ ابلپت کرا دیا ہے اور امید ہے کہ سرکار اس معاملے میں آم آدمی کی طرح ہی آزم کان کے خلاب بھی کھاروائے کرے گی یعنی اب آزم کان بری طرح سے نپنے والے ہیں سیتا پور جیل میں بند آزم کان کے خلاب یوگی سرکار کے شاسن نے اسی سے زیادہ مقدمے درج کیے ہیں ان میں کئی ایسے مقدمے ہیں جو جیل سے نکلنے نہیں دے رہے ہیں اب ای ڈی بی شکنجہ کسنے جا رہی ہے ایسے میں آزم کان کی مشکلیں دوگ نہیں ہو جائیں گے دیکھتے رہیے کمیٹی وطر پردیش نمسکار